نون لی کی حکومت اگلے مخدمات کی جو تلوار ہے وہ ان کے چھوٹے بائی شہباز شعیف صاحب کے سر پر لٹکتی نظر آتی ہے لیکن پچھلے چار سال میں جو معیشت کے حوالے سے دعوے کیے گئے وہ صحیح معینوں میں ان کی غلائی کھل چکی ہے جو وزارت خزانہ اس آگڈار صاحب کی زیرے سے دارت کام کرتی رہی ان کے طرف سے چار سال جو سہانے خواب عوام کو دکھائے گئے اب جو آداد و شمار سامنے آتے ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ حقیقت اس کے بلکل برقس ہے آج پرو موجود بھی حوارہ سٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ معمول کی بات ہے کیا واقعی اگلے الیکشن سے پہلے پاکستانی معیشت بدترین صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک اور اہم ترین چیز جو کہ ایف ای ٹی ایف کے حوالے سی تھی پاکستان کا نام ان ممالکی فیرست میں شامل کیا جانا تھا جو کہ دہشتگردی کی معاونت کرتے ہیں پاکستانی کوششیں صفارتی سطح پر کیا اس طریقے سے کام نہیں کر سکی کہ جو ٹائ سطح پر اچھی نظر نہیں آتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ بڑھتی ضرور جائیں گی اس میں قصور کیا پاکستانی گرمنٹ کی ترجیحات کا ہے یا پھر شاید پاکستانی فارن پولیسی کا ایجنڈا صحیح معنیوں میں پورٹری نہیں کیا جا سکا پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے اور آگے چل کر اہاچیما صاحب جن کی گرفتاری اور اس کے بعد جو کانٹریکٹر شاید شفیق تھے ان کی گرفتاری اور ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہوا ہے اس سے تخت لاہور میں جو حلچل م مچتی ہمیں نظر آتی ہے خاص طور پر جو ان کی سبل بیورکٹریسی ہے اس میں اب لگتا یہ ہے کہ مسائل اب شہباز شریف صاحب کے لیے بھی بڑھ رہا ہی ہیں وہ تمام اشہوز ہیں جن پر بات کریں گے لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے اور ایف اے پاکستان کا جو نام ڈالا جانا تھا اس سے کیا اثرات پڑھ سکتے تھے اس میں بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق مشیر خزانہ بھی ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سر یہ بتائی گا کہ سٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بیرونی کرزے اس وقت بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں سر کیا ہم عوام کو یہی سمجھنا چاہیے کہ بالکل ناربل بات آئیے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا نہیں آئی تینک کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے نعمل تو نہیں ہے حالات بہت سی ایشیوز ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا یا جو پاکستان کی اکانومی کو جس طرح سے مینج کرنا چاہیے تھا اگر وہ ہو جاتی اور آپ کی اکانومک گروتھ جو ہے وہ کم از کم سات آٹھ فیصد کے قریب ہوتی تو اس قسم کے ایشیوز جو ہیں یہ سامنے نہ آتے اب ہمیں اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں آپ کو کہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا سٹرینٹھ ہے اور جو ہماری کمزوری بھی ہے لیکن وہ بہت بڑی سٹرینٹھ بن سکتی ہے وہ ہمارا یوتھ بلج ہے یوتھ بلج کا مطلب ہے کہ دو سو دس ملین جو ہماری عبادی ہے اس کا تقریباً ساٹھ فیصد عبادی کا ساٹھ فیصد حصہ پچیس سال سے کم ہے اور یہ دنیا کی تقریباً ینگ ترین ایک قسم کی پول آف ہیومن کیپٹل ہے جس کو اگر پراپرلی اگر ہم امپلوئے کرتے تو ہماری ایکنومک گروتھ بھی ہوتی اور ہمیں جتنے جابز چاہیے تھے وہ بھی ملتے اور آٹھ پرسنٹ لینا کوئی مشکل بات نہیں تھی پورے پچھلے دس سال سے کم از کم ہم نے کوئی ایکنومک ریفارمز نہیں کی کہ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں خواہ وہ پانی کے ریسورسز ہیں خواہ وہ زمین ہے خواہ آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں آپ کا ہیومن کیپٹل ہے اس سارے کو مجموعی طور پر استعمال کیا جائے اور ایکنومک گروتھ کی جائے دیولپمنٹ کی جائے تو وہ کام ہم نے نہیں کیا اگر آپ موسٹ ریسنٹ بھی ابھی آپ نے انٹرڈکشن میں ہی بات کی کہ سارے اب انڈیکیٹرز خراب ہوتے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نواز لیگ جو ہے مسلم پی ایم ایل نواز یہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت اچھی ٹیمز ہیں ایکنومک ٹیمز ہیں اور ہم پاکستان کے سارے مسئلے حل کر دیں گے سر ڈار صاحب کے بعدیں سب کو یاد ہیں بلکل ٹھیک جی جی اور اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تو سڈنلی اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ جو بجلی کے کار خانے لگے ہیں یا جینریٹرز سٹیشنز لگے ہیں وہ دنیا کے سب سے ایکسپینسیو بجلی بناتے ہیں وہ اتنی مہنگی بجلی ہے کہ ہمارا عام آدمی نہیں لے سکتا ہماری انڈسٹری نہیں لے سکتی ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے بھی ان کی کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے اور بڑے کمپیٹیٹیو دنیا ہے تو ذرا سی بھی قیمت زیادہ ہو تو وہ بکتا نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہم نے بجلی کے کارخانے لگا لی ہیں ان کے ہم نے تیس تیس سال کے کانٹریکٹس کر لی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ جو دنیا کی قیمت سے ڈبل قیمت پہ ہم نے وہ کانٹریکٹس کی ہیں اور کوشی نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کی ہیں آپ نے اتنے مہنگے آفٹر آل یہ تو کنزیومر کی جے میں سے پیسہ جائے گا ان کو پے کرنے کے لیے بلکل ٹیک سر بجلی کے حوالے سے تو کچھ روز پہلے ہی ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں برائے بجلی کے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن تک بھی ہم بجلی کی لوڈ چیڈنگ ختم نہیں کر سکیں گے وہ تو اب وہ ایک وعدہ تو سمجھ لیں وہ وفا ہو نہیں سکا اچھا سر ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی کہ یہ جو دہشت گردی میں معاونت کرنے والے ممالک کی ایک لسٹ بنائی جانی تھی اس میں پاکستان کا نام ڈلتے ڈلتے رہ گیا سر اگر تو وہ نام ڈل جاتا تو پہلے تو سر یہ بتائیے کہ ہماری جو معیشت ہے کی اوپر اس کا کوئی ڈائریکٹ کوئی اثر پڑتا آپ کے خیال میں کوئی امپیکٹ ہوتا پاکستان اگر اس میں شامل ہو بھی جاتا کیونکہ اس میں کافی عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی میڈیا کے اوپر دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ریفارمز کی اگر پاکستان کی اکانومی میں ریفارمز آ جاتی مثلا اگر آپ کی ٹیکس کی جو سارا نظام ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں بہت بڑے جو ریونیوز لاسز ہیں پھر ایکسپینڈیچر کا جو سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں اس میں ویسٹیج بہت زیادہ ہے اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو ہم پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچرز کرتے بھی ہیں وہ اکانومی کو بوسٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ یہاں تو کمپلیٹ نہیں ہوتے یہاں وہ ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک پہ کرزوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے انپریسیڈنٹی لیول تک ہمارے کرزیں چلے گئی ہیں اگر تو وہ کرزیں ہم ایسے پروجیکس میں لگاتے جو ہمیں اچھا ریٹان دیتے تو وہ بالکل اکانومی کو کانٹریبیوٹ کرتے لیکن اگر ان پروجیکس کو انفلیٹ کیا گیا ہے ان کے اندر بہت سی پیڈنگ ہے اور اس میں کرپشن ہے کیک بیکس ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی اکانومی کے لیے بڑا نقصان دے ہوگا سو ایک تو بات یہ ہے کہ آج ہماری اکانومی بیکوز جو پہلے میں نے بات کی کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ایکسپورٹس آپ کی جو ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہیں امپورٹس بہت زیادہ ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت ہائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے جو ری پیمنٹس کرنی ہیں جو آپ نے پرانے کرزیں واپس کرنی ہیں ان کے لیے آپ کو نئے کرزوں کی ضرورت ہے اور وہ جو ضرورت ہے اس میں آپ ونربل ہو جاتے ہیں اس میں جب وقت آئے گا آپ نے دوبارہ مارکٹس میں جانا ہے تو اس وقت آپ کے اوپر ایک پریشر بن سکتا ہے پولٹیکلی اگر ہم دیکھیں امریکہ کا پریشر ہے پاکستان کے اوپر ہندوستان بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے آپ کو آسلیٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ کی ایکانومی شاہ صاحب اسی میں ایک زیادہ سوال کرنا چاہوں گی جی 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 سر اس میں جس طرح آپ نے خود ابھی امریکہ کا نام دیا گیا آپ کی ایکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی جی جی تو یہ سارے آپ کے اوپر پریشر بڑھ جائیں گے ہاں بلکل ٹیک سر یہ جو ایف ای ٹی ایف میں جو کچھ ایفرٹ کرنے کی کوشش کی گئی میں بار بار چارے تھی کہ اس کے اوپر ضرور بات کروں کہ پاکستان سر اس وقت تو اس چیز سے نکل گیا لیکن سر جتنا امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا اور پاکستان کے جو قریب ترین ممالک تھے ترکی ہو گیا چین ہو گیا سعودی عرب ہو گیا سر پاکستان کیا ان کے ساتھ کیونکہ بڑے منصوبوں کے اوپر بھی خاص طور پر سی پیک کو سامنے رکھیں تو چین کے ساتھ کام کر رہا ہے پاکستان پاکستان کے اندر خاص طور پر سی پیک کے منابالے سے لیکن سر آپ کے خیال میں کن آپشنز کو مستقبل میں پاکستان یوز کر سکتا ہے کہ اس طرح امریکہ پریشرائز نہ کرے پاکستان کو انٹرنیشنل فارمز کے اوپر ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ جو ایف ای ٹی ایف ہے وہ آپ کے فینینشل سسٹم کے بارے میں آپ کے ساتھ جو اس سسٹم میں شارٹ کمنگز ہیں اس کے لیے ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ امریکہ اس کو آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے بھی کر رہا ہے سو پہلے سٹیپ میں تو میں یہ کہوں گا کہ ایف ای ٹی ایف کے تحت اگر کوئی ہمارا پلان بنے گا جو اب انہوں کہا جا رہا ہے کہ پلان ہوگا وہ ہمارے بینکنگ سسٹم کو اور ہمارے کیونکہ بہت بڑی ایکانومی ہے جس کے اوپر ریمٹنسز کا دارمدار ہے ہمارا پیسہ سعودی ریبیا سے بھی آتا ہے میڈل ایس سے آتا ہے یورپ سے آتا ہے امریکہ سے آتا ہے اب اس میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون پیسہ بھیج رہا ہے اور کس کو جا رہا ہے اور اس کی ریزنگ کیا ہے اور وہ آپ کے سسٹم کو آئیڈنٹیفائی کر لینا چاہیے لیکن کیونکہ ہمارے سسٹم میں کمزوریاں ہیں مثلا ہودیبیا پیپر میل میں ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں جالی اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں آپ اکاؤنٹس میں پیسہ ڈال کے باہر بھی بیج سکتے ہیں واپس بھی لا سکتے ہیں تو وہ سسٹم جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی ریل ٹرانزیکشنز کو نہیں کر سکا سو ایک چیز یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ نے درست کرنا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کوئی حرچ نہیں اگر ہم اس سسٹم کو درست کر لیں جہاں تک بینکنگ سسٹم کے باہر چیزیں ہیں جو فیٹی ایف سے جسا کوئی تلق نہیں ہونا چاہیے وہ ہماری فورن پالیسی کا فیلیر ہے انہوے کہ ہم اپنا نیرٹیف جو ہے وہ ہم دنیا میں پیش نہیں کر سکے اور پرٹیکلرلی اگر آپ دیکھیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو امریکہ ہے اس میں اب پاکستان کے بارے میں جو پالسی ہے اس میں حسین حکانی جیسے لوگوں کا بھی دخل ہے اس تھنکنگ کا دخل ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جب تک آپ پیچھے نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی جو ہم اس سے کام کرانا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو وہ نیرٹیف کو چیلنج کرنا بہت ضروری تھا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے فورن منسٹرز اور جو فورن آفیس ہے اور باقی ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی ایفٹ نہیں کی کہ امریکہ پہ یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان نے یہ دہشتگاردی کی جنگ اس میں ایک دیفنیٹلی فیلئر ہے اور ابھی بھی اس فیلئر کو ہم اڈریس نہیں کر پائے کیونکہ پاکستان نے دیکھیں الکایدہ اگر امریکہ نے الکایدہ کو یہاں پہ ڈیفیٹ کی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ملکے کی ہے کبھی ہو نہیں سکتا تھا کوئی اور کسی اور کی مدد سے وہ الکایدہ کے اوپر اس طرح سے کر سکتا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ایفوئٹس ہیں ان کو کم از کم بلکل شو کرنے کی ضرورت ہے بلکل بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب نے اس کی اصل تصویر بیان کی ہے اور پاکستان کو بڑے امیڈیٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ورنہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے لیے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بے تہاشا بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہاں چیما صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پنجاب حکومت کس طریقے سے سبل بیورکریسی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے شہباز شعیف صاحب کو بچانے کے لیے کیا واقعی ان ریالیٹی ایسا ہی ہو رہا ہے پنجاب میں اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا برک کے بعد نیوز روم میں ایک با پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پہلے اسے میں آپ نے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو کہ معیشت کے اوپر خاص طور پر اس وقت جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں گفتگو سنی اور پاکستان کس حد تک معیشت میں بہتری کر سکتا تھا وہ تو آپ نے جانا لیکن بنیادی طور پر پاکستان میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ یقینی طور پر سیاست سے ضرور جڑے ہیں اور بہت سے لوگوں کی اب یہ رائے ہے کہ شاید نون لیگ کا یہ جو دور حکومت ہے یہ مشکل ترین ثابت ہوگا کیونکہ پہلے میاں نواز شریف صاحب اور اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب جو کہ سی ایم پنجاب بھی ہیں اور خاص طور پر جو اہم ترین گرفتاریاں پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں جس میں آچیما صاحب بھی شابل ہیں اور اس کے بعد جو آچیما صاحب کی نشاندہی پر جن کانٹریکٹر کو گرفتار کیا گیا شاید شفیق صاحب تو اب لگتا یہ ہے کہ جو اگلا ٹارگٹ ہے نیپ کا وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے لیکن نیپ کس حد تک مضبوط طریقے سے اپنے کیس لڑائی ہے اور ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے تمام نقات کو یہ اب نیپ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما اخوز زیادہ چٹان صاحب موجود ہیں اخوز صاحب بہت شکریہ آپ کا سر پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما اجاز چودی صاحب ویڈیو لنک پر موجود ہیں اجاز صاحب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ماہر قانون چودی زلفغار صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے آپ کا بھی بہت شکریہ میں آغاز چودی زلفغار صاحب 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 آپ سے کروں گی تھوڑا سا قانونی پہلوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں سر یہ جو آج چیما صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی نشاندہی کے اوپر شاہد شفیق صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے سر کتنا امپورٹنٹ آپ اس ڈیویلپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کیا چیما صاحب کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں آگے چل کر خاص طور پر آشیانہ سکین کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا بہت شکریہ میں سمجھ ہوں کہ آہد شیما صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ جو کرپشن کے چارجز ہیں اس کے اوپر وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اب تک کی جو انویسٹیگیشن جو میں آخباری خبر کیا تک ہوں اس میں جو ہیں پیراغون کے ون آف دی کونٹریکٹر جو ہیں وہ اس میں ندیم زیا کے بھائی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آشیانہ سکین کے اوپر جو چیکس تھے جو لوگوں کا اس کے اوپر جو تحفظات تھے اور جو اس کے اوپر جو تھے کہ وہ وہاں پہ جو انہوں نے پروجیکٹ مکمل نہیں کیا تو ایک بات تو فرحال یہ سامنے آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے علاوہ بھی کئی اور چارجز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چارجز اس وقت تک چارجز ہیں جب تک کہ پروو نہیں ہوتے لہذا انویسٹیگیشن میں ابھی بہت ساری باتیں ہیں گی گیارہ روڈ کا ریمان ملا ہے اور چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے بہت مین جو ہیں انسٹرومنٹ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی گرفتہ رہی ہے اس کے بعد ہماری بیورو کیسی میں بہت ساری حلچل موجود ہے اور خود جو ہے میاں شباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کام کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کوئی انڈویجول تو یہ ایکٹ ہے اس کے اوپر ہمیں کولیکٹیو بیورو کیسی کوئی میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا کام نہیں سوچنا چاہیے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر کلپرٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے اگر وہ اس میں نہیں انوالو ہوں گے وہ نیچرلی وہ ایکجنریٹ ہو جائیں گے اور جو اس کے اوپر ان کے خلاف جو چارجز اور جو اب تک مواد ہے اس کے مطابق وہ اپنی چیزیں لے کے چلیں کہ ہوج دی ریال کلپرٹ اور کس کس نے اس معاملے میں جو ہے انوالو یا کس نے اس معاملے میں جو ہے وہ کرپشن کی ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں وزیر قرون صاحب جو ہمارے پنجاب کی ہیں اور اسی طرح میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی بیوروکریسی سے بھی بات کروں گا کہ وہ محتاط رویہ اکتیار کریں اور دیکھیں کہ اس میں انویسیگریشن میں کیا باتیں سامنے آتی ہیں یہ ضرور اپنی جگہ پہ درست بات ہے لیکن لیگلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے پھر یہ کہ ملتان میٹرو کے حوالے سے بھی جو فیصل صبحان صاحب کی گرفتہ کا جو غائب ہونا ہے وہ بھی سر بہت سے کوئسٹنز اٹھاتا ہے لیکن اس پر میں بات میں آتی ہوں اجازت چودی صاحب صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے سبل افسران تھے جو پنجاب کے انہوں نے جس طرح طالع لگا کر ہرتال کی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ دو حصوں میں پنجاب کی بیوروکریسی ڈیوائیڈ ہو گئی کچھ وہ لوگ تھے جو کہ نالا تھے آہاچیما صاحب سے وہ لوگ ہرتال نہیں کرنا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں کو زبردستی مجبور کیا گیا سر کیا خانونی لحاظ سے یہ احتجاج آپ کو صحیح لگتا ہے پہلے تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے خیال میں بہت شکریہ سنا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ پنجاب کے مٹھی بھر آفیسر ہیں یہ ساری بیوروکریسی پنجاب کی نہیں ہے اور بالخصوص یہ پی اے ایس کے ہیں پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز کے ہیں پنجاب کے افسران نہیں ہیں اور یہ سارے وہ بلو آئیڈ ہیں جو گزشتہ پونے دس برس سے مرکز سے آ کر یہ رہنے والے پنجاب کے ہیں یہ ہوتا اگر نارمل صورتحال تو کوئی گلگت ہوتا اور کوئی فاٹا ہوتا اور کوئی کراچی ہوتا اور کوئی سندھ ہوتا کوئی بلو جستان ہوتا لیکن ان کو سب کو ایک مقصد کی خاطر پنجاب کے اندر رکھا گیا اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے نا کہ وفاداریوں کی بنیاد پر پچھلے دس سالوں میں ان تمام کو تیار کیا گیا ہے جی 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 میں یہی ارز کر رہا ہوں میں یہی ارز کر رہا ہوں اور اس کی جو اہت چیما کی گرفتاری ہے اس کا ایک پس منظر ہے چھوٹا سا دیکھیں اس کے ان کیسز میں پہلے فواد حسن فواد آئے اور بھی آفیسر آئے انہوں نے انٹرویو نیب نے انہیں کیا اور ان کے بارے میں جس رات یہ فرار ہو رہے تھے نیب کو معلوم ہو گیا انہوں نے جہاں سے ٹکٹ پر چیز کی تھی وہاں سے پتا چلا کہ یہ پاکستان سے فرار ہو رہے ہیں اس لیے انہیں فوری طور پر گرفتار کیا گیا اور جب گرفتار کیا گیا تو جو ان کے وہ پندرہ بیس آفیسر ہیں شہباز شریف کے کہنے کے اوپر اس کے شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے ایڈیشنل چیف ٹیکٹری کو کہا کہ بھئی کچھ کرو اب تمہارے اوپر اس سارا بوج آنگے پڑ گیا ہے انہوں نے رات کو اکٹھے ہو کے صبح و طالبندی کی کوشش کی اور عوام کے اندر شدید استراب تھا جب انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد یعنی باقی لوگوں نے انکار کیا انکار کیا تو آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے یعنی وہ تو دو دفعہ یہ غیر قانونی اور بغاوت والی حرکت کر کے جا کے کام پہ بیٹھ گئے ہیں پریشان کون کون ہے مرکز میں مریم اورنگزیب صاحبہ پریشان ہے ساد رفیق پریشان ہے رانہ سناولہ پریشان ہے پنجاب کے سارے نون لیگ کی لیڈرشپ اس قدر چیخیں ان کی نکل گئی ہیں اس کی ایک گرفتاری سے بھر اس کے اوپر تو چودہ عرب روپے کا ایک کیس ہے آشیانہ کا تو آپ اس کی انویسٹیگیٹ ہونے دیں اگر شہباز شریف کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پکڑ لیں اب مجھے بعض اوقات یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا دھیلہ کتنی بلینڈ ڈالر کا ہے شہباز شریف صاحب کا اثر و رسوخ ہے سر ایک زمنی سوال بھی مختصر میں جواب چاہوں گی کہ اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پنجاب میں اگر شہباز شریف صاحب یہ کروا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وفاق میں نواز شریف صاحب بھی کسی موقع کے اوپر بیوروکریسی کو کہیں کہ یہ تمام احتجاج ہو اور یہ سب کچھ کیا جائے فواد حسن فواد صاحب تک اگر ہاتھ جاتے ہیں نیپ کے تو پھر تو وفاق میں بھی یہ دل پیش ہو سکتی ہے صورتحال دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ساری بیوروکریسی ایسی نہیں ہے میں پھر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت دیانتدار بہت ایفیشنٹ کامپیٹنٹ آفیسز موجود ہیں چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے ہوں چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ سے ہوں لیکن یہ خاص لوگ ہیں یہ پروردہ ہیں شریف فیملی کے جو مرکز میں ہو یا پنجاب کی بیوروکریسی میں ہو پونے دس سال انہوں نے شہباز شریف کے سیاہ سفید کے مالک رہے ہیں یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے اہد کے پاس اس کے پاس میٹرو ملتان ہے اس کے پاس میٹرو لاہور ہے اس کے پاس الڈی ہے اس کے پاس بھکی پروجیکٹ ہے اس کے پاس اورنج ٹرین ہے آپ ملتان کے اگر اس پروجیکٹ کو دیکھ لیں جو ملتان بس سرویس ہے اس کے شیشے کالے ہیں چلتی بھی نہیں ہے دیر دیر بعد اس میں سفر بھی کوئی نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس کے اندر کیک بیکس لے لی وہ جو فیصل صبحان آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے جی اس کو بازیاب کیا جائے زمین کھا گئی جی اس کو لے کے آئے وہ غائب ہے اس نے یہ سٹوری بریک کی تھی پاکستان میں آکے کہ چائنہ کی جو ایسی سی پی ہے اس نے یابیت جو کمپنی پکڑی اٹھتر گناہ پروفٹس اس کے ایک سال میں ہو گیا ہے تفتیش کی تو پتا چلا پاکستان میں پیچھے اس کے ڈانڈے بل رہے ہیں اور اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہاں سے پویشن باہر وصول کیا جاتا ہے اور ان آف شور اکاؤنٹس کے اندر ہیں جو شریف فیملی کے بینامی اکاؤنٹس ہیں بلکل ٹیک اکھونزادہ چٹان صاحب پہلے تو اسے یہ بتائیں کہ یہ جو افسران کی طرف سے پہلے پروٹیسٹ کیا گیا ہرتال کی گئی کسی کو او ایس جی نہیں بنایا گیا کسی کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی اس کے بعد یہ ہرتال ختم ہوئی اور لوگ واپس کام پر بھی چلے گئے جس طرح اجاز چودی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیا شہباز ٹریپ صاحب کی جو گورنمنٹ ہے بڑی لینینٹ ہے یا اصل میں پسے پردہ وہی گورنمنٹ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ پریشر ڈالا جائے نیپ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مجھ جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگ حیران بھی ہے پریشان بھی ہے کہ آخر نوہ شریف پیملی اپنے جرائم کو چھپانے اور اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے اس ملکوں کہا لے کے جائیں گی اور کس حد تک یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے کرپشن کے جو اس پہ پاناما میں الزامات ہے جو نہ ہم نے لگائی نہ پی ٹی آئی نے لگائی نہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائی نہ ججو نے لگائی یہ تو بینل لقفامی سکینڈل ہے بینل لقفامی سکینڈل اس جرائم کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اٹیک کیا کہ اس کے کریٹیبلیٹی خراب ہو کہ یہ ہمارے خلاف سازشے کر رہے ہیں انہوں نے آرمی پہ بھی اٹیک کیا کہ آرمی ہمارے کے طرف سے سازشے ہو رہی ہیں انہوں نے عدلیہ کو بھی تارگیٹ کیا کہ عدلیہ سازشے کر رہی ہیں اب بغاوت کروانا چاہتے بیروکریسی اور عدلیہ کو اپس میں لڑانا چاہتے یہ بیروکریٹس نہیں ہے بیروکریٹس پنجاب کے نہیں ہوتے یہ پور پاکستان کے بیروکریٹس ہیں کیا آپ نے پنجاب کے علاوہ کے یورپے یہ چیزیں دیکھی پنجاب میں بھی مکمل طور پر نہیں ہوا یہ اٹارہ انیس لوگ جو شعبہ شریف صاحب کے ذاتی ملازم ہے جو شعبہ شریف صاحب کے ذاتی ٹاؤٹ ہے جو ان کو پراجیکٹ بیچتے اس کو پراجیکٹ پہ لگانے سے پہلے ان سے پیسے لیتے اور پھر پراجیکٹ میں بھی جو پراپٹ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب احمد چیما پکڑا گیا تو وہ باقی لوگ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے اگر تخت لاہور پہ ہارڈ ڈالا گیا چیما پہ ہارڈ ڈالنا نا وہ شعبہ شریف پہ ہارڈ ڈالنے کے برابر ہے تو ہمارا بھی خیر نہیں ہے یہ ہاتھ تو ہم تک بھی پون جائیں گے ہم سے بھی پوچھا جائے گا بھائی آسان طریقہ ہے آپ جل سے کرتے ہیں جاتے ہیں اونٹ کا تقدم سے یعنی شباب صاحب کی سپورٹ تو ہے نا اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کے پیچھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو اعتجاج کرنا کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا شعبہ شریف میں آپ کو ایک لمبا لسٹ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس ٹاپک ہے آپ کی تو میں ایک لمبا لسٹ لے کے آتا تمام آپ اس عرض کے کہ پولیس کے کتنے آپ اس عرض ابھی تک نیب میں پیش ہوئی ہیں جیلوں میں گئی ہیں کتنے بیروکریسی کے کتنے نیوی کے کتنے سیاستدان ابھی تک تو کسی نے ہڑتال نہیں کیا ہے ابھی تک تو کسی نے لڑائی نہیں کیا ہے یہ تو پہلے بار ہمیں نظر آ رہے اور یہ وہ نہیں رہے یہ کروا رہی ہے میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ آخر نواز شریف صاحب کا حد کیا ہے کس حد تک اس ملک کو ٹوٹنے کے حد تک جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں موجیب بن رہا ہوں اس حد تک جانا چاہتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو خطرہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں انہیں تو بہت سے خطرات ہوں گے ابھی اس کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ایک سمپل کاغذ بھی نہیں ہے مریم صاحب جاتی ہیں اور جلسوں میں کہتے ہیں کہ آپ ثبوت لائیں آپ ہمارے حساسوں پھر کیوں بات کرتے ہیں جب آپ نے خود سے تسلیم کیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہ سب کچھ ہمارا ہے تو پھر تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا جائے وہ تو نیپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اچھا نیپ کے اوپر ایک زمنی سوال ہے بس صرف دور لفظ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں یہ اداروں کے ساتھ اس لئے لڑتے ہیں کہ کل یہ گریبتار ہو جائے اس پہ یہ کرپشن ثابت ہو تو اس کے باہر کے جو آساسیں ہیں وہ منجمد نہیں ہو ایک اس طرح کے تاثر کے مجھے تو آرمی نے خامخواہ کے ساتھ دی اداروں کے اوپر بسیکلی تنکیز کر رہے ہیں اچھا ایک زمنی سوال سے میں پھر اگر میں مانت پہ بھی جاؤں گی ڈاکٹر آسن کے اوپر فرد جرمائیت کی گئی ہے آج اور آپ کو پتا ہے کہ نیب کیسز کے حوالے سے وہ دالتوں میں جا بھی رہے تھے پیش بھی ہو رہے تھے لیکن ریزیویشن انہوں نے اپنی ضرور صافیوں کے سامنے ظاہر کی کہ مجھے بلکل نہیں بتایا گیا کہ کن چیزوں کے اوپر فرد جرمائیت کی جاری ہے اچی سی کا چیئرمن ڈاکٹر آسن کو بھی کچھ عرصے پہلے لگایا گیا تھا آپ کے خیال میں کیا وہاں کی نیب اور وہاں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک مختلف ہے اس کمپیر ٹو پنجاب میں نہیں کہہ رہا ہوں بلوچستان اور سن چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کراستی بوٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بلوچستان کی کسی سیاستدان پہ کسی بیروکریٹس پہ الزام آ جاتے ہیں تو پہلے اس کو اٹھاتے ہیں نوے نوے دن اس کو ریمان پہ رکھتے ہیں اس کو ہاتھ کڑیا لگاتے ہیں اس کو بکتربن گاڑوں میں بیٹھاتے ہیں اور پھر عدالتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہی کام سندھ والوں کے ساتھ بھی ہے میں نہیں سمجھتا ہو کہ اگر جو کام پنجاب میں یہ اٹھارہ انیس جو اپنے آپ کو بیروکریٹس کہتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شعبہ شریف کے ذات ملازمی نے یہ کام سندھ اور پنجاب میں کیا ہوا ہوتا تو ان لوگوں پہ ابھی بغاوت کی مقدمے درج ہو چکی ہوئی ہوتی ان لوگوں نے اپنے حلب کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنے ریاست کے ساتھ غداری کیے وہ تو اب نظر آ رہے ہیں وہ شعبہ شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا کاروائی کرتے ہیں اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے میں ذرا زلف خار صاحب سے کچھ کوئسٹن کرنا چاہ رہی ہوں زلف خار صاحب یہ بتائے گا ایک تو یہ کہ فیصل صبحان صاحب کا جو غائب ہونا ہے اور اسپیشلی جو ملتان میٹرو کیس ہے اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جو انکشاف کیا تھا اس کیس سے متعلق وہ کتنا امپورٹنٹ ہے سر اس کا تھوڑا سا بزاعت کیجئے اور دوسرا یہ کہ ہماری جو لیڈرشپ ایس وقت نون لیگ کی چاہے نباز شریف صاحب ہو یا سعاد رفیق صاحب کا سٹیٹمنٹ ہو وہ گھوم پھر کے یہی بزاعت کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ادارے تھوڑی سی نائنصافی کر رہے ہیں سر سعاد رفیق صاحب کو جو سٹیٹمنٹ تھا کہ جو منصفین ہیں وہ پاکستان کو چلنے دیں اس کو اس طریقے سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کریں سر یہ بتائے گا کیا واقعی ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں میں بڑی ماظر سے بات کہوں کہ اگر تو فیصلے ان کے حق میں ہوں اور اگر کوئی پیپل پارٹی یا کوئی اور پولٹیکل پارٹی یا کوئی اور لوگ پروسیکیوٹ ہوں تو پھر فیصلے بلکل ٹھیک ہیں اگر ان کو لمبی استشنہ مل جائے اور اس میں ان کے معاملات جو ہیں حدیبیہ والے ان کے حق میں ہو جائیں یا ان کی گورنمنٹ بحال ہو جائے یا کوئی دیگر معاملات جو ان کے حق میں آئے ہیں وہ فیصلے ٹھیک ہیں اور جو فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں میں بڑی ماظر سے کہوں گا کہ سارے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ رٹن کر رہی ہے وہ ہمیں انصاف دے رہی ہے جو شاید ماضی میں کبھی ممکن نہیں تھا جس لیول کے فیصلے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ ہماری جوڈیشری کھڑی ہے دنیا میں ہمیں ایک مقام حاصل کر چکی ہیں ایسے معاملے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر جوڈیشری کو ملائن کرنا پھر اس کے اوپر کہنا اور مختلف باتیں کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ توہین کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مڑے عدب سے میشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب پچھے پینتیس سال سے حکمرانی کرتے ہیں پینتیس سال سے انہوں نے اس طرح کا طرح سے حکمرانی میں جو ہے اپنی مداخلت نہیں دیکھی اور ایک شخصی آمریت کہہ لیں یا ان کی ایک اپنی فیملی حکومت کہہ لیں جس میں کبھی کسی کو چیک نہیں کیا گیا اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں اسمبلی میں کدنی اپوزیشن ہوتی ہے کا معاملہ ہے ان کی طرز حکمرانی کا معاملہ ہے ان کے بسٹر تریسٹ آرٹیکلز کا معاملہ ہے اسی طرح ان کے دیگر جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان سارے کے معاملات جو ہیں اور پہلے دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ایک امپارشل ہوتے ہوئے کراس دی بورڈ وہ چاہے کہیں پیپلز پارٹی ہے کہیں تحریک انصاف ہیں یا پاکستان مسلم انگنون ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی بروکیڈ ہے وہ سب کے سب کو جو ہے اس معاملے میں دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو چک کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں میں سمجھتا ہوں اب بہت کچھ ہو گیا ہے اب اس ملک نے اپنی حصل راہ پیانا ہے اس ملک کو ہم نے ٹرانسپرنسی دینی ہے اس ملک میں ہم نے لوگوں کو اس کا حق دینا ہے سبان صاحب کا تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں ضرور ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے کہ وہ کہاں چلے گئے زمین کھا گیا اسمان نکل گیا ان کو ان کی بات سامنے آنی چاہیے اور میں یہ بات یہاں کہوں گا کہ سبان صاحب جو ہیں وہ کنوں نے غائب کیے کہاں چلے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ question جو ہے وہ ہماری طرز حکمانی کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات میں بڑے عدد سے کہوں گا کہ یہ انڈویجولز کے معاملات ہیں انڈویجولز کے معاملات نہ تو بیوروکیسی نہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس طرح لے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی کاروائی ہو رہی ہے یہ انڈویجولز کے ساتھ ہو رہا ہے جس نے جتنے زیادہ معاملات کیا اس کو اسی طرح کیا جا رہا ہے اور اب آپ کے سامنے چیمہ صاحب والا معاملہ جو ہی ان کا پتہ جانا ان کے ٹکٹ بنی ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ واقعی ٹھیک ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیس کرنا چاہیے اور پوری قوم فیس کرتی ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کسی بیروکیٹ نے جو ہے نہیب کی کاروائی کو فیس کیا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ہمارے جو آفیسرز ہیں بڑے اپرائٹ ہیں بلکل ایسی لگتی ہے ظلفقار صاحب نیپ کی کہ اب اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے بلکل چیز سے پوائنٹ آگیا ایک مختصر وقفہ لینا ہے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ایک مختصر وقفہ اس کے بعد عجاز چودیس صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اکروس دی بورڈ اعتصاب کی بات اب نیپ کر رہا ہے علیم خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نیپ کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا کہ اپنے آپ کو انبائسد ظاہر کرتے ہوئے چاہے پیپلز پارٹی کی ریزیویشنز ہو چاہے کسی اور جماعت کی ریزیویشنز ہو سب کے خلاف کیا واقعی ایک ٹرانسپیرنٹ اعتصاب کر سکے گی یا پھر نہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں خوزدہ چٹان صاحب اعجاز چودی صاحب اور چودیز الفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز چودی صاحب صاحب یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کافی عرصے سے یہ کہتی آئی ہے کہ ان کے ساتھ ناصف امتیازی سلوک نیپ نے کیا بلکہ سب سے زیادہ کیسز بھی صاحب ان کے خلاف فائل کیے گئے اب صاحب نون لیگ کے اوپر چھوڑی چلنے کا وقت آیا تو نون لیگ کی بھی سر آواز آ رہی ہے ریاکشن میں اب صرف مستقبل قریب میں کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے علیم خان صاحب کو طلب کیا جا رہا ہے اور کچھ پرانے کیسز بھی کھولے جا رہے ہیں جعوید اسشف قاضی صاحب جو کہ بشرف دور میں جو وزیر رہے ہیں وفاقی وزیر ان کے اوپر بھی بات کی جاری کہ ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈالا جائے نیب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے صرف کیا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ نیب انبائزڈ ہو کے اکروس دی بورڈ اعتصاب کرنا چاہتی ہے میرا خیال ہے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاری نیب ہے ہی اس وقت انبائزڈ اور وہ ڈیر سو مقدمات کے جو سپریم کورٹ نے طلب کیے تھے اور ایک فیرست پیش کی گئی تھی ان سب کو وہ کھول رہے ہیں یا اگر کوئی نئی کرپشن کا کیس سامنے آتا ہے تو اس کو کھول رہے دیکھیں اس سے پہلے جو نیب کے چیئرمنٹ تھے ان سے تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہی کرنا یا ان سے مطالبہ یا اپیل کرنا کہ وہ انبائزڈ رہیں اور کسی صوبے میں کوئی امتیاز نہ کریں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی امتیاز نہ کریں کسی فرد کا اونچے نیچے ہونے کا کوئی لیکن جسٹس جعوید اقبال صاحب نے جب یہ ذمہ داری اٹھائی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتصاب اکراستی بورڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر کچھ گلہ جس طرح چٹان صاحب نے کہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں اس سے یعنی وہاں پر سب کو پکڑ در پیش کیا جاتا ہے اور یہاں پر یہ ہنستے ہنستے نیب کی عدالت میں جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور ان کے موہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے جائے نواز شریف صاحب ہوں چاہے مریم بی بی ہوں چاہے کوئی صفدر صاحب ہوں یہ ہونا اسی طرح چاہیے اگر گرفتار آہد چیمہ کو کیا گیا ہے تو گرفتار ہی اسلام آباد میں پیش ہونا چاہیے ان کو یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں چاہے پولٹیشن ہو چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو چاہے کوئی اور ہو اس لیے اس پہ دوسری بات میں بہت یعنی اس بات پہ حساس ہوں یہ جو پنجاب کے بیوروکریسی کے چند لوگوں نے ہڑتال اور تالے لگانے ہی کوش کی ہے اگر یہ بلوچستان سندھ یا کی پی کے میں ہوتا کسی چھوٹے صوبے میں ہوتا آپ غداری کے الزامات لگاتے آپ کہتے ہیں جناب یہ پاکستان سے علیدہ ہونے چاہتے ہیں آپ یہ اور پنجاب میں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں میڈیا بھی بس اس کو بین بین ہی لے رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے سینئر قانوندان بشمول چوئیز زلفکار صاحب کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میوٹ نہیں ہے یہ بغاوت ہے اور یہاں پر آپ نے کہا دیکھتے ہیں شہباز شریف کرتا ہے کہ کچھ نہیں شہباز شریف نے تو یہ ساری بغاوت کروائی ہے یہ اڈیشنل سیکٹری پنجاب کو یہ باقاعدہ حکم دیا کہ جاؤ جا کے کچھ کرو اپنے لئے کوئی حمایت کئی سے کٹھی کرو اجاز صاحب 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 صوبائی جو بیورکریسی ہے وہ تو سپورٹ نہیں کر رہی وہ تو چیمہ صاحب کے ساتھ کوئی اچھے ان کے براسم نہیں رہے بلکل نہیں میں نہیں مرکزی کے دیکھیں مرکزی کے بھی جو بہت دیانتدار آفیسر ہیں بلکل نہیں کر رہے ان کی بھی تھوڑی تعداد نہیں ہے یہ تو پندرہ سے بیس کے درمیان ہیں اوورال تو میرے خیال ہے ساٹھ ستر آفیسر ہیں یہ کل میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں بلکل ٹھیک سر علیم خان صاحب نے یہ سارا کام کرایا ہے یہ جو بغاوت ہے یہ پنجاب کی حکومت نے کروایا ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے سر جواب دے دیں وہ پیش ہوں گے نیپ کے سامنے ہاں اچھا جی دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں ہوں علیم خان ہو یا تحریک انصاف کا کوئی اور لیڈر ہو نیپ جس کو طلب کرے اسے جانا ہوگا اسے اپنے آپ کو وہاں سے پاک اور صاف کروانا ہوگا ورنہ وہ اسی لائن میں سمجھا جائے گا جس لائن میں باقیوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کوئی امتیاز تحریک انصاف اس حوالے سے نہیں کر رہی ہے میں بھی کیوں نہ ہوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ ساری بات کہہ رہا ہوں بلکل ٹیک چلیں اب دیکھتے ہیں سر کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا واقعی یہ کر بھی پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے چودیز الفقار صاحب سے تھوڑا سا اب عساق ڈار صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ عساق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں صحتیاب ہونے کے بعد وطن واپس آ جاؤں گا سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چھٹی پر گئے انہوں نے وزارت خزانہ کے کلمدان سے استیفہ نہیں دیا ابھی تک ایک تو یہ کہ اگر وہ واپس آتے ہیں ان کے خلاف جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ بھی سکیں گے اور دوسرا نوے روز سے زیادہ سر کبھی بھی چھٹی دی نہیں جاتی اگر اتنی اہم خلمدان کسی کے پاس تو وزارت موجود ہو صاحب آپ کے خیال میں کیا آئینی طور پر قانونی طور پر ان کی اتنی زیادہ چھٹی کیا اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا اور ان کی واپسی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ان کے کیس کا اگر نتیجہ آتا ہے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہے سنا بڑی معذرہ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو خاندان غلامہ کی گومت ہے کہ ایک ہی فیملی کی گومت ہے اسی میں سب کچھ رہنا ہے یہ کوئی بھی معاملہ تو شریف حملی اس کو دیکھ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں حقیقت تو یہی ہے کیونکہ یہ انہی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو لہذا وزارت خزانہ بھی اس ملوکی نہیں چل سکتی چاہے وہ بیمار ہیں بیمار پڑے پڑے بھی وہ اس ملوک کے خزانہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے بغیر اس ملوک کا خزانہ نہیں چل سکتا لہذا بڑے عطب سے میں بات کہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں ادروائز میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو یہ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کبھی اپنی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں بیٹھ کے کوئی فیصلے لیے ہوں ہمارے ہاں چند بیروکیٹ بیٹھ جاتے ہیں خود یہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو فاران انہوں نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں لوگ ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں لہذا اس بات کے اوپر یہ کہنا کیونکہ پالیسی گورنمنٹ جو بناتی ہے وہ کوئی لوگوں کے مفاد میں بن رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے کس طرح دبانا ہے کوئی پالیسی بھی اس ملک میں ایسی نہیں ہے لہذا ان کا تین ماہ کیا ان کا چھ ماہ کیا چھ سال بھی باہر رہنا ہو رہنا انہوں ہی نہیں ہے اسی ملک میں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اس ملک میں اگر کوئی اور لوگ ہوں تو شاید وہ وزیر ہمارے ہاں بہت سارے وزیر ایسے بھی ہیں میرے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں جو یہاں وزیر ہوتا بھی وزیر بے اختیار ہیں اور یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ نہ ہوتا بھی بھی سب کچھ ہیں لہذا میں یہ بات کہوں گا کہ اس ملک میں ایسا معاملہ چلا ہوا ہے کہ چند لوگوں کے بعد حکمانی ہے وہ اس حکمانی کو چلا رہے ہیں لہذا چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہمارے وزیر دوستوں کو ہٹا سکیں گے لہذا یہ بات آپ کے درست ہے کہ اتنی لمبی لیو جو ہے یہ کسی اور جگہ ہوتی تو شاید وہ چند روز پہلے کہتے نہ بہا بیمار ہیں موسمی نہیں اچھا مختصر مجھے ذرفقار صاحب بتائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے نواز شریف صاحب کا نام پارٹی کے اندر سے ہٹانے کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قانونی طور پر وہ جو اپلیکیشن ہے اس میں کچھ ویٹیج آپ کو نظر آتا ہے دیکھئے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کور کا ورڈک آ گیا ہے لہذا اب وہ کسی طرح بھی اپنی پارٹی کو جو ہیں وہ کسی کور پہ بھی جو ہے لیڈ نہیں کر سکتے ان کو اپنی پارٹی میں سے ان کے اندر سے ہی جو ہے کسی کو اپنا چیئرمن یا صدر بنانا ہے لہذا یہ میں بھی ایک بات میں سنا آپ سے کہوں گا یہ پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے کہ جب میاں صاحب اس اپلیکیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویسے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں سے کسی کو منتعب کریں اس کے بعد اس کا فیضلہ کریں اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا اتصاب ہو رہا ہے شباب شیف صاحب کا نام فائنل ہو ہی چکا ہے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اتصاب ہو رہا ہے میں ان سے کہوں گا بھائی آپ کی پارٹی موجود ہے اس پارلیمنٹ میں آپ لوگ موجود ہیں سینرڈ میں آپ موجود ہیں سبائی گورنمنٹ میں آپ موجود ہیں سب جگہ آپ کا اگر کوئی روٹیٹ ہوتا ہے آدمی آپ کے کسی ایک آدمی کے دوسرا آدمی آ جائے وہ آپ کو ناپسندہ اور آپ کا اتصاب ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پروسیس ہوتا ہے کیا قائم علی شاہ صاحب گھر نہیں گئے ان کا این آوس پارٹی تبدیلی بھی بلکہ جیسر بقت تھوڑا سا کمیں معذرت چاہوں گی میں چٹان صاحب صاحب یہ بتائے گا کہ ایک طرف یہ ریفرنسز ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب کے صرف بیانات اور پھر اب جو اگلا نشانہ ہے انعیب کا وہ بظاہر شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں صاحب آپ کو مستقبل کیا لگتا ہے نون لیگ کا مزید بط سے بتر ہوتا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں صحیح معنوں میں احتساب شروع ہوا تو یہ پورا کی پورا خاندان جو ہے یہ چلا جائے گا کرپشن میں اس میں ایک بندہ بھی احسان نہیں ہے چاہیے وہ حمز آئے وہ مریم نواز صاحب آئے اور ان لوگوں کے لئے ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نواز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لے جو انہوں نے اسیملی میں بیان دیا جو قوم سے خطاب میں دیا سب میں تصداد نظر آتے ہیں آپ مریم نواز صاحب کا آپ شعبہ شریف صاحب کا کبھی کہتے ہیں کہ ہم پقیر کے بچے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم تو بہت لنڈاٹ کے بچے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارا ایک آنمی زیرو پہ آ گیا کبھی پھر یہ عربتی بن جاتے ہیں تو اگر ان کا صحیح احتساب اس ملک میں ہوا جو کہ نہیں ہو رہا ہے اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا شاہ ہی احتساب ہو رہا ہے ہمارے احتساب میں جس طرح سے ہمارا احتساب ہوا تھا جس طرح سے زرداری صاحب کا ہوا تھا نونی کے ساتھ ابھی انتیازی صلوق ہے آپ کے خیال میں بالکل ہو رہا ہے ابھی نحال بیچارے کو کیوں پکڑا دنیال کو کیوں نوٹس ہوا تلال چودی صاحب یہ دارے کس کو نہیں پتا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی میڈیا سلکہ پورا پر گنڈا ہے چاہے وہ دنیال کرے نحال کرے تلال کرے جو بھی کرے لیکن منبہ تو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی میڈیا سلے مریم نواز صاحبہ روز روز جو بیانات دیتے ہیں کیا ان کو ملا بھی تک کوئی نوٹس ملا جب سے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب اسلام آباد سے نکلا اور لاہور تک ہر چورہ ہے ہر بازار ہر چوک پہ عدلیہ کو گالیا دی اگر اس کو نوٹس اسے ٹائم پہ مل جاتا تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا بلکل ٹیک لیکن اس کو رکتی نہیں ہے اس کے لیے شاہی احتساب آ جاتے لیکن توہینی عدالت کی درخواستیں اب دائر ہو چکی ہیں کیا ہو چکی ہے ابھی تک اس کا نام اسیل میں نہیں ڈالا ابھی تک اس حق دار صاحب کے وزارت داخلہ جو ہے وہ تو ہی نون لی کے پاس اب یہ تو ایسا نقبال صاحب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں عدالت اس پہ نوٹس لے سکتے ہیں کیوں نہیں لے سکتے ہیں کہ ایک اداری نے آپ کو کہی دیا کہ اسیل میں اس کا نام ڈال دے اور ابھی تک آپ نے نہیں ڈالا ہے تو عدالتی پھر کس لی ہے عدالتی تو اسی لی ہے اگر گورنمنٹ صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہا ہے تو عدالت اس کا نوٹس لے لی تو عدالت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے لی بلکہ جی بیسے آج کل اس خود نوٹس بھی لیے جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ میں بڑے اہم ترین کیسز ہیں جو کہ سنے جا رہے ہیں ان کی کوشش پوری نظر آتی ہے جس طریقے سے وہ کیسز کھول رہے ہیں کہ چاہے وہ نون لیگ کے ہوں چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے پی ٹی آئی کے ہوں جہاں جہاں پر کرپشن کی گئی جہاں جہاں پر کرپشن کے مبینہ طور پر ثبوت موجود ہیں وہاں پر نیپ کاروائی کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایک محدود ٹائم فریم میں رہتے ہوئے اگلے الیکشن سے پہلی یہ کیسز نمٹائے جا سکیں گے یا پھر نہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ